الابید سٹوڈیو یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اے وہ لوگو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو اذکروا اللہ ذکرا کثیرہ اللہ تعالیٰ کو کسرت کے ساتھ یاد کر سرانہ مجید میں ذکر کا جہاں بھی حکم ہے کسرت سے کرنے کا حکم اس لیے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی کسرت ضروری ہوتی ہے اگر کمی رہ جائے تو اثر نہیں ہوتا اس کی مثالی ہو سمجھیں ایک آدمی گرمی میں آیا ہے پسینہ پسینہ وا وا تو چاہتا ہے کہ میں نحالوں تاکہ پسینے کی بدبو ختم ہو اور میں فریش ہو جاؤں اس کے لیے اس کو پانی بہا نہ پڑے گا توٹے سے پانی بہا ہے یا ٹونٹی کے نیچے بیٹھے یا طالعب میں چھنانگ لگائے جب کسیر پانی کے اندر جسم کو دھوے گا تو پسینے کی بو ختم ہو جائے گی اگر وہ بندہ ایک چھوٹے سے پیالے میں پانی لے کے ہاتھ تر کر کے جسم پہ پھیرتے رہے تو پسینے کی بو ختم ہو جائے گی جسم کو تر کرنے سے جسم کی بدبو ختم نہیں ہوتی پانی بہانے سے بہتا ہوتی آج کل ہمارا بھی یہی آل ہے ہم بھی ذکر میں کسرت نہیں کرتے ہیں آنچوینٹ کا ذکر ہے چینمنٹ کا ذکر ہے منٹوں کا ذکر ہوتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بدبو ختم نہیں ہوتی گناہوں کی صلی اللہ قرآن علیہ وسلم بھی حرماتے ہیں کہ جو لوگ کم ذکر کرتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَالِكَ وہ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں لَا إِلَهَا أُولَائِ وَلَا إِلَهَا أُولَائِ نہ یہاں کے نہ وہاں کے اور ہو بہو وہی آل ہمارا کہ ہم ذکر کم کرتے ہیں تذبذب کا شکار ہوتے ہیں نہ ادھر کے نہ ادھر کے نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے کنا چھوٹتے نہیں رب کے درفے جاتے ہیں تو گناہوں کے جیسے دعائیں قبول نہیں ہوتی اور مخلوق کی طرف آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم تو ہوئی مولوی لوگ ہمارا وہی حال بنتا ہے دوبی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا اب ہمیں ایک طرف تو ہی کام لگانا چاہیے نا کہ جب مخلوق سے ہم ہٹے ہیں کٹے ہیں اور اللہ کی طرف قدم اٹھایا ہے تو اللہ سے تو جڑ کے دکھائیں نہ اللہ سے جڑ جائیں گے تو سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے جڑتے بھی نہیں پوری طرح جڑتے بھی نہیں اور درنگی کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے اس درنگی کی زندگی کو کیسے ختم کریں اس کے لئے ذکر کی قصرت کرنے پڑتی ہے اور ذکر کی قصرت یہ ہے کہ انسان کھڑے بیٹھے لیٹھے اپنے اللہ کو یاد کرے دل میں تو ہر وقت اللہ کی یاد رہے ہم تو بہت قصرت سے ذکر کرنے والے لوگ نہیں ہیں آج اگر کوئی کلمہ تیئے بات تین ہزار یا پانچ ہزار دفعہ فڑ لے تو وہ سمجھتا ہے میں بہت ذکر کرتا ہوں ہمارے اصلاف چالیس ہزار مرتبہ فیجاس ہزار مرتبہ اسی ہزار مرتبہ تک بھی کتابوں میں لکھا ہے روزانہ کا ہم توجہت کی رکعت پڑتے ہیں دو رکعت چار رکعت اور ہمارے اصلاف پڑتے تھے نیکڑوں میں امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ تین سو رکعت تحجز روزانہ پڑتے تھے تین سو رکعت جب ان کو کوڑے لگے طبیعت خراب ہو گئی تو گھر والوں نے مینہ سماجت کی کہ جی اب آپ رات کی مشکت کم کر دیں تو انہوں نے ڈیڑھ سو رکعت کر دیں ڈیڑھ سو رکعت نماز تحجد کی ہم تو بیس رکعت ترابی پڑتے ہیں تو حالت بری ہوتی ہے بیس رکعت کے بعد تو جا کے پڑ جاتے ہیں ویس طرح پہ وقت کے بادشاہ دو دو سو رکعت نفل پڑا کر دیں تو ذکر کی کسرت کرنے سے انسان کے اوپر اور پھر اس کے نتائج مرتب ہوتے ہیں ایک دفعہ گلے خرابی کی وجہ سے بخار ہوا تو میں نے آگمنٹن گولی لینی شروع کر دی کہ جی ڈاکٹر محسن صاحب کی بہت پسندیدہ دوائی ہے وہ آگمنٹن کہتے ہیں جی براڈ بینڈ ہے فائدہ دیتی ہے کھانے شروع کر دی چار پانچ دن گولی کھائی لیکن بخار نہیں اترا تو پھر میں نے رجوع کیا کہ ڈاکٹر صاحب صبح و شام دوائی لے تو رہا ہوں فائدہ نہیں ہو رہا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا دوائی مجھے دکھائیں اب جب دوائی دکھائی تو وہ سیونٹ ففٹی ملی گرام کی تھی دستور یہ تھا کہ ایک ہزار کی ہو تو صبح و شام دو کافی ہوتی ہیں اور اگر سیونٹ ففٹی ہو تو دن میں تین دفعہ لینی پڑتی ہیں صبح و دوپہر شام تو میں صبح و شام لے رہا تھا اور لے سیونٹ ففٹی رہا تھا تو وہ پوری نہیں ہوتی تھی تو انہوں نے کہا چکے مقدار پوری نہیں تھی اس لیے بخار نہیں اترا اس دن بات سمجھ میں آئی کہ دوائی مقدار پوری نہیں ہوتی تو فائدہ نہیں لیتی ہم بھی ذکر کثرت کے ساتھ نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا تھوڑے ذکر سے فائدہ نہیں ہوتا زیادہ ذکر سے فائدہ ہوتا ہے اس لیے فرمایا اذکر اللہ ذکرا کثیرا تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو تچ تو یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں اللہ کو بسا لے اگر مجنوں سے کوئی پوچھے لیلہ کو یاد کرتے ہو تو وہ جواب دے گا کہ لیلہ کی یاد کے سوا اور کام ہیں ہی کیا تو مخلوق ہو کر اس کے دل پہ ایسی محبت ہے تو بھئی اللہ کی محبت تو اس سے زیادہ ہونی چاہیے اللہ روم رحمت علیہ فرماتے ہیں عشق مولا کیا کم از لیلہ بود کیا مولا کا عشق لیلہ کے عشق سے بھی گیا گزر ہے کہ لیلہ سے عشق کرنے والا تو تنہائیوں میں بیٹھ کے اس کا نام لکھتا رہے اور یاد کرتا رہے اور مولا کا عشق جو ہے اس کو یاد کی فرصت ہی نہ ہو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے تو ہماری بیماریوں کا حل ذکر کی کسرت کسرت ذکر سے انسان کے اندر شہوت بھی کنٹرول میں آ جاتی ہے غصہ بھی کنٹرول میں آ جاتا ہے تحمل مزاجی بھی آ جاتی ہے طبیعت کے اندر نرمی بھی آ جاتی ہے وہ جو روک خافان ہوتا ہے طبیعت کا وہ ختم ہو جاتا ہے انسان خوش اغلاق بن جاتا ہے اللہ کے بندوں کے لئے باعث رحمت بن جاتا ہے تو ذکر کی کسرت ضروری ہے موسیقی موسیقی